لکھ بھری خبر پاچ سبھوں کے ایم ڈی پونیت اگروال با ان کے پریوار کا نیا سال کا جشن ماتم نے بھدل گیا وہ جشن مانانے اپنے پاتال پانی ستھر فارم ہاؤس میں پہنچے تھے پریوار کے آچھ لوگ لفٹ میں چھت پر پرکرتی کے نظارے دیکھنے رہے تھے پونیت اگروال کا بیٹا چھت پر ہی رک گیا تھا باقی کے ساتھ لوگ لفٹ سے نیچے اتر رہے تھے کلفٹ پلٹ گئی اور چھے لوگ موت کے آگوش میں سو گئے جبکہ پریوار کی ایک مہیلہ گمبھیر بتائی جا رہی ہے کسے پتا تھا کہ ہستہ کھیلتا پریوار اچانک سے ختم ہو جائے گا موقع نئے سال کی پارٹی کا تھا پورا پریوار ایک ساتھ تھا سب ہی بہت خوش تھے مہمان آ جا رہے تھے یہ پارٹی پاتال پانی ستھر فارم ہاؤس میں رکھی گئی تھی جس میں پات سمہو کے ایم ڈی پونیت اگروال پورے پریوار کے ساتھ تھے فارم ہاؤس میں پانچ منجلہ عمارت ہے جس میں نرمان کا کاریا بھی چل رہا ہے اس عمارت پر سامان اتارنے چڑھانے کا کام جس لفٹ سے کیا جاتا ہے اس میں تقنی کی خرابی بھی بتائی جا رہی ہے اور اسی لفٹ کا استعمال کرنا پات سمہو کے ایم ڈی پونیت اگروال اور ان کے پریوار کے چھے لوگوں کو مہنگا پڑ گیا یہ لفٹ پورے پریوار کے لئے کال ثابت ہوئی لفٹ میں تقنی کی خامی تھی خامی کے باوزود پونیت نے پریوار سہت اتنا بڑا جوکھیں اٹھایا جس سے چھے زندگیاں چلی گئیں اس فارم ہاؤس میں نرمان کارے کرنے والے ٹھیکیدار سلیم نے بتایا کہ لفٹ کیول سامان چڑھانے میں تول کانٹے کی طرح کام میں آتی ہے کبھی کبھی ایک دو کرم چاریس پہ بیٹھ جاتے تھے کچھ دن سے لفٹ رکھ رکھ کر چل رہی تھی لیکن اس کا تار کھیچنے پر یہ جھٹکے کے ساتھ پھر چل پڑتی تھی اکتیس دسمبر کی شام نئے سال کا جشت منانے کے لئے پونیت اپنے پریوار کے ساتھ یہاں آئے توچ سہا سے لبریز تھے لفٹ میں چڑھ کر آٹھ لوگ اوپر کی منزل تک پہنچے تھے جب یہ لفٹ نیچے آ رہی تھی تب پونیت سہت پریوار کے ساتھ لوگ ہی تھے پونیت کا بیٹا اوپر رک گیا تھا جبکہ پتنی مہمانوں کا سواگت نیچے دروازے پر کھڑے ہو کر کر رہی تھی تقنیقی کھامی کے کاران اس سمیں بھی لفٹ بیچ میں رکھی اور تار کھیچنے پر چھٹکے سے چلنے کے بزائے پلٹ کر ٹوٹ گئی اس سے لفٹ میں سوار سبھی لوگ سر کے بل فرش پر ایک کے اوپر ایک نیچے گرے یہ حادثہ پونیت کی پتنی اور بیٹے کی آنکھوں کے سامنے ہوا آپ کو بتا دیں کہ پات سمہو کے ایم ڈی پونیت اگروال کا نام دیش کے بڑے کانٹریکٹروں میں گنا جاتا ہے ان کا سمہو پلو سڑک بنانے اور ہائیوے پر ٹول پلازا چلانے کے لیے دیش بھر میں مشہور ہے اگروال پی پی موڈل کی شروعات کرنے والے دیش کے چنندہ ٹھیکیداروں میں سے ایک تھے ان دور میں دوہزار چار میں سنگھست کے دوران انہوں نے ایم آر دس کو پی 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 موڈل پر تیار کیا تھا ریلوے اوور بریز بھی بنایا تھا کمپنی کے مالک پونیت خود اتنے بڑے انزینئر تھے اگروال نے اپنے بنائے پلوں اور سڑکوں میں بھی تکنیکی اور سرکشہ کا دھیان رکھا تھا لیکن اپنے آلیشان فارم ہاؤس کی مارت میں وہ شاید کہیں چوک کر گئے اس حادثے میں خود پات سمہو کے ایم ڈی پونیت اگروال ان کی بیٹی داماد ناتی داماد کے جی جا وہاں ان کا بیٹا زندگی سے ہار گیا جبکہ داماد کی بہن ابھی گمپیر حالات میں ہیں ایک ٹاور بنا ہوا ہے اس میں لیفٹ لگی ہوئے لیفٹ دیوار کے سارے سامان وغیرہ ڈھونے کے لئے اوپر لے جائی جاتی ہو وہ لیفٹ میں یہ پریوار سہید بیٹھے ہوئے تھے وہ لیفٹ اوپر جانے کے بعد میں پلٹی ہے اور اس سے ایک ایجولٹی ہوئی ہے ہم اپنا نیرکشن کر رہی ہے اور ایکسپرٹی بتا پائیں گے جو اپنا بیگنیکل انجینئر وغیرہ ہمنا پی ڈی وڈی کے انجینئر کو بلایا ہے وہ کر رہے ہیں اپنی جانچ وہ اپنا اوپینین دیں گے اس کے بعد ہی جو بھی ہوگا کاروئی کریں گے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تھا دخل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز موسیقی